آپ کو کہ کبھی بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ میں اتنے زیادہ عالم اور مشاہد آئے ہوئے اور انڈرنیشنل کانفرنس باہر سے بھی لوگ آئے تو آپ کو آج میں مبارک دیتا ہوں میں آج یہاں سیاستدار کی طرح شرکت کرنے نہیں آیا ایک مسلمان کی طرح آئے اور اگر اس ایشو کو ہم سیاسی بنانا چاہتے تو جب لوگ سڑکوں پر نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشن آ رہا تھا کہ ہم بھی سڑکوں پر نکلے کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں ہمارے دل کی بات ہمارا عقیتہ ہے تو میرے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا جی پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیر سیانی صاحب آپ کو بھی پوشاند ہے کہتا ہوں اچھا جی میں میں دو میرے پہ بات فتم کرنا ہوں جی میں میں پھر سے جامی صاحب میں پھر سے آپ کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ مجھے آج یہ موقع ملا یہ آنے کا میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی چیز کہ کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا دوسری چیز کہ اصل میں اللہ نے ایمان آئی نہیں سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسان کے دل میں نہیں ہوتا میں صرف اس چیز سے بات فتم کرتا ہوں کہ جو خطب نبوت کا کلوز تھا پاکستان کی آئین میں انیس سو چہتر میں لے کے آئے تئیس دن پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشاہد نہیں لے کے آئے پاکستان کی پارلمنٹ میں تئیس دن کی ڈیبیٹ کے بعد خطب نبوت کا کلوز آیا ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ قوم تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلوز نکالنے کے لیے چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی یہ قوم اس کو دیمانڈ کرے گی قوم اس کا جواب چاہے گی اس کے لیے جتنی بھی دیر ہوگا اس حکومت کے لیے مشکل ہوتا جائے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گی میں پھر سے جامل صاحب آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا یہاں ایک اور اتنی زبردست محفل میں میں تو ایک ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اتنے بڑے بڑے عالم اور مشاہد کے سامنے مجھے پہلی دفعہ موقع ملا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں